حمد صراج الدین جنیدی شیخ دکن علی رحمت الرزوان کا 663 ارس بابرکات 15-16-17 شبار المکرم مطابق 6-7-8 میں 2023 اسوی روزہ ہفتہ اتوار پیر ان تین ایام میں عظیم الشان پائمانے پر نہایت اقیدت کو احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے اتعداد میں حضرت شیخ دکن رحمت اللہ علیہ کے ارس کے تخاریم میں شرکت فرما کر حضرت شیخ دکن رحمت اللہ علیہ کے روحانی فیوزہ برکاتہ مستفیز اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصولی علیہ رسول کریم اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ ورسول کریم الحمدللہ حضرت قطب الاختاب غوث الاسلام شیخ الشیوخ بندگی مغدوم رکرون حق و الدین حضرت شیخ محمد صراج الدین جنیدی شیخ دکن علی رحمت الرزوان کا 663 ارسے بابرکات پندرہ سولہ سترہ شبار المکرم مطابق 6 سات آٹھ میں دوہزار تئیس اسوی وروز ہفتہ اتوار پیر ان تین ایام میں عظیم الشان پائمانے پر نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے ارسے شریف کے تمام تر مراسم تقدس ماب صوفی باسفہ حضرت الہاج شیخ شاہ محمد افضل الدین جنیدی سراج بابا صاحب قبلہ سجادہ نشین بارگاہ حضرت شیخ دکن رحمت اللہ علیہ انجام دیں گے ارسے شریف کا آغاز جلو سے سندھالی مبارک سے ہوگا پندرہ شبار المکرم 1445 حجری شیعہ میں دوہزار تئیسوی بروز ہفتہ نماز اثر محبو گلشن میں ادا کی جائے گی بعد نماز اثر مختصر سی محفل سما کے بعد تقدس ماب شیخ شاہ محمد افضل الدین جنیدی سراج بابا صاحب قبلہ سجادہ نشین روزہ شیخ اور دیگر ارکان خانوادہ کی موجودگی میں نگرانی میں جلو سے سندھالی مبارک محبو گلشن سے روانہ ہو کر جگہ سرکل مسجد محبت سے ہو کر نماز مغرب تک مسجد مارکٹ پہنچے گا نماز مغرب مسجد مارکٹ میں ادا کی جائے گی پھر نماز اشاء مسجد روزہ حضر شیخ محمد سراج الدین جنیدی رحمت اللہ علیہ میں ادا کی جائے گی بعد نماز اشاء عدیم الشان پائمانے پر جلسہ عظمت اولیاء اکرام کا انیخات عمل میں رہا جائے گا جس کی سرپرستی حضرت سراج بابا صاحب قبلہ سجادہ نشین بارگا شیخ دکن فرمائیں گے اور اس عدیم الشان آستانِ آلیاء ویچلانی شریف کے علاوہ حضرت مولانا خاری سید مجتبہ حسینی صاحب قبلہ برادر زیادہ سجادہ نشین گل سرم شریف و کرکندہ شریف کا خطاب ہوگا اس کے بعد دوسرے روز یعنی سولہ شب والمکرم ساتھ میں بروز اتوار صبح ساڑھے ساتھ بجے تقدس معاب شیخ شاہ محمد افضل الدین جنیدی سراج بابا صاحب قبلہ سجادہ نشین بارگت شیخ دکن رحمت اللہ علیہ مراسی میں سندل مالی انجام دیں گے ارکان خانوادہ کی موجودگی میں اور اسی دن گیارہ بجے سما خانہ شیخ دکن میں عدیم الشان پیمانے پر سمینار کا انعقاد عمل میں لائے جائے گا اس کی سرپلستی بھی حضرت سجادہ نشین فرمائیں گے اور اس سمینار میں ملک کے ممتاز علماء اکرام اور دانشوران ملت مقالہ جات پیش کریں گے حضرت مولانا پروفیسر مصطفی شریف صحاب قبلہ معاشرے پر تقوی شعار زندگی کے اثرات کے زیر نوان اور حضرت مولانا حافظ محمد حنیف خادری صحاب قبلہ تقوی کی ضرورت و اہمیت قرآن و سنت کے روشنی میں حضرت مولانا سید حسین پیران صحاب قبلہ کامل جام نظام حضر آباد تقوی اقوال و احوال صوفیہ کی روشنی میں کے زیر نوان گران قدر مقالات انشاءاللہ پیش کریں گے اور اسی دن بعد نماز مغرب جشن چراغاں کا احتمام ہوگا اور دس بجے شب عدیم الشان پائمانے پر محفل سما کا انخاط عمل میں لائے جائے گا تیسرے دن یعنی سترہ شب وال المکرم چودہ سو چموالی سجری مطابق آٹھ میں بروزیں پیر صبح ساڑھے ساتھ مجھے مراسی میں زیارت ادا کیے جائیں گے یعنی ختم القرآن مجید اور فاتحہ خانی اور پیش کشی چادر گل اور نیاز شریف کا احتمام ہوگا تقسیم تبرکات عمل میں آئیں گے اور تمام ظاہری نے عرصہ حضرت شیخ رکن کے لئے بڑے پیمانے پر تناول تام کا لنگر حضرت جنید بغدادی لنگر حضرت شیخ محمد صراجد جنید رحمت اللہ اللہ کا احتمام کیا جائے گا بارگاہ شیخ رحمت اللہ اللہ اور عرص کمیٹی کی جانب میں تمام ملت اسلامیہ کو خصوصا دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنے اہل عیال اور متعلقین کے ساتھ کسیر تعداد میں حضرت شیخ دکن کے 673 عرص بامرکت میں ضرور شرکت فرمائیں اور تمام عوام الناس بلا لحاظ مذہب ملت یہ اپیل کرتا ہوں کہ حضرت شیخ دکن کے 673 عرص شریف میں آپ تمام عوام الناس بلا لحاظ مذہب ملت ہزاروں کی تعداد میں حضرت شیخ دکن رحمت اللہ علیہ کے عرص کے تخاریم میں شرکت فرما کر حضرت شیخ دکن رحمت اللہ علیہ کے روحانی فیوز وبرکات سے مستفیز ہو السلام علیکم ورحمت اللہ